کبوتروں والا سائیں سعادت حسن بھنٹو پنجاب کے ایک سرد دیہات کے تکیے میں مائی جیوان صبح صویرے ایک غلاف چڑھی قبر کے پاس زمین کے اندر کھدے ہوئے گڑھے میں بڑے بڑے اپلوں سے آگ سلگا رہی ہے صبح کے سرد اور مٹیالے دھندلکے میں جب وہ اپنی پانی بھری آنکھوں کو سکیڑ کر اور اپنی کمر کو دھورا کر کے موں قریب قریب زمین کے ساتھ لگا کر اوپر تلے رکھے ہوئے اپلوں کے اندر پھونک گھسیڑنے کی کوشش کرتی ہے تو زمین پر سے تھوڑی سی راکھ اڑتی ہے اور اس کے آدھے سفید اور آدھے کالے بالوں پر جو کہ گھسے ہوئے کمبل کا نمونہ پیش کرتے ہیں بیٹھ جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی اور آگئی ہے اپلوں کے اندر آگ سلگتی ہے اور یوں جو تھوڑی سی لال لال روشنی پیدا ہوتی ہے مائی جیوان کے سیاہ چہرے پر جھریوں کو اور نمائع کر دیتی ہے مائی جیوان یہ آگ کئی مرتبہ سلگا چکی ہے یہ تکیہ یا چھوٹی سی خانقاہ جس کے اندر بنی ہوئی قبر کی بابت اس کے پردادہ نے لوگوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے پیر کی آرام گاہ ہے ایک زمانے سے ان کے قبضے میں تھی گاما سائن کے مرنے کے بعد اب اس کی ہوشیار بیوی اس تکیہ کی مجاور تھی گاما سائن سارے گاؤں میں ہر دل عزیز تھا ذات کا وہ کمہار تھا مگر چونکہ اسے تکیہ کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی اس لئے اس نے برتن بنانے چھوڑ دیئے تھے لیکن اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کونڈیاں اب بھی مشہور ہیں بھنگ گھوٹنے کے لیے وہ سال بھر میں چھے کونڈیاں بنایا کرتا تھا جن کے متعلق بڑے فخر سے وہ یہ کہا کرتا تھا چودھری لوہا ہے لوہا فولات کی کونڈی ٹوٹ جائے پر گاما سائن کی یہ کونڈی دادا لے تو اس کا پوتا بھی اس میں بھنگ گھوٹ کر پیئے مرنے سے پہلے گاما سائن چھے کونڈیاں بنا کر رک گیا تھا جو اب مائی جیوہ بڑی احتیاط سے کام میں لاتی تھی گاؤں کے اکثر بڑھے اور جوان تکیہ میں جمع ہوتے تھے اور سردائی پیا کرتے تھے گھوٹنے کے لیے گاما سائن نہیں تھا پر اس کے بہت سے چیلے چانٹے جو اب سر اور بھمیں منڈا کر سائن بن گئے تھے اس کے بجائے بھنگ گھوٹا کرتے تھے اور مائی جیوہ کی سلگائی ہوئی آگ سلفہ پینے والوں کے کام آتی تھی صبح اور شام کو تو خیر کافی رونک رہتی تھی مگر دوپہر کو بھی آنٹ دس آدمی مائی جیوہ کے پاس بیری کی چھاؤں میں بیٹھے ہی رہتے تھے ادھر ادھر کونے میں لمبی لمبی بیل کے ساتھ ساتھ کئی کابک تھے جن میں گاما سائن کے ایک بہت پرانے دوست ابو پہلوان نے سفید کبوتر پال رکھے تھے تکیہ کی دھویں بھری فضاء میں ان سفید اور چتکبرے کبوتروں کی پھڑ پھڑاہٹ بہت بھلی معلوم ہوتی تھی جس طرح تکیہ میں آنے والے لوگ شکل و صورت سے معصومانہ حد تک بے عقل نظر آتے تھے اسی طرح یہ کبوتر جن میں سے اکثر کے پیروں میں مائی جیوہ کے بڑے لڑکے نے جھانچ پہنا رکھے تھے بے عقل اور معصوم دکھائی دیتے تھے مائی جیوہ کے بڑے لڑکے کا اصلی نام عبدالغفار تھا اس کی پیدائش کے وقت یہ نام شہر کے تھانے دار کا بھی تھا جو کبھی کبھی گھوڑی پہ چڑھ کر موقع دیکھنے کے لیے گاؤں میں آیا کرتا تھا اور گاما سائن کے ہاتھ کا بنا ہوا ایک پیالہ سردائی کا ضرور پیا کرتا تھا لیکن اب وہ بات نہ رہی تھی جب وہ گیارہ برس کا تھا تو مائی جیوہ اس کے نام میں تھانے داری کی بو سونگ سکتے تھی مگر جب اس نے بارویں سال میں قدم رکھا تو اس کی حالت ہی بگڑ گئی خاصا تگڑا جوان تھا پر نہ جانے کیا ہوا کہ بس ایک دو برس میں ہی سچ مچ کا سائن بن گیا یعنی ناک سے رینٹ بہنے لگا اور چپ چاپ رہنے لگا سر پہلے ہی چھوٹا تھا پر اب کچھ اور بھی چھوٹا ہو گیا اور موں سے ہر وقت لعاب سا نکلنے لگا پہلے پہل کو اپنے بچے کی اس تبدیلی پر ماں کو بہت صدمہ ہوا مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی ناک سے رینٹ اور موں سے لعاب بہتے ہی گاؤں کے لوگوں نے اس سے غیب کی باتیں پوچھنا شروع کر دی ہیں اور اس کی ہر جگہ خوب آو بھگت کی جاتی ہے تو اسے ڈھارس ہوئی کہ چلو یوں بھی تو کما ہی لے گا کبوتروں والا سائن کہتے تھے گاؤں میں پھر پھرا کر آٹا چاول اکٹھا کر لیا کرتا تھا وہ بھی اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے گلے میں ایک جھولی لٹکا دی تھی جس میں لوگ کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے کبوتروں والا سائن اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ اسے کبوتروں سے بہت پیار تھا تاکہ یہ میں جتنے کبوتر تھے ان کی دیکھ بھال ابو پہلوان سے زیادہ یہی کرتا تھا اس وقت وہ سامنے کوٹری میں ایک ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر اپنے باپ کا میلہ کچالہ لہاف اڑھے سو رہا تھا باہر اس کی ماں آگ سلگا رہی تھی چونکہ سردیاں اپنے جوبن پر تھیں اس لیے گاؤں ابھی تک رات اور صبح کے دھوئے میں لپٹا ہوا تھا یوں تو گاؤں میں سب لوگ بیدار تھے اور اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے مگر تکیہ جو کہ گاؤں سے فاصلے پر تھا ابھی تک آباد نہ ہوا تھا البتہ دور کونے میں مائی جیوہ کی بکری زور زور سے میمیا رہی تھی مائی جیوہ آگ سلگا کر بکری کے لیے چارہ تیار کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی مڑ کر دیکھا تو اسے ایک اجنبی سر پر تھاٹا اور موٹا سا کمبل اوڑے نظر آیا پگڑی کے ایک پلو سے اس آدمی نے اپنا چہرہ آنکھوں تک چھپا رکھا تھا جب اس نے موٹی آواز میں مائی جیوہ السلام علیکم کہا تو پگڑی کا کھردورہ کپڑا اس کے مو پر تین چار مرتبہ سکڑا اور پھیلا مائی جیوہ نے چارہ بکری کے آگے رکھ دیا اور اجنبی کو پہچاننے کی کوشش کیے بغیر کہا والیکم السلام آو بھائی بیٹھو آگ تاپو مائی جیوہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس گڑھے کی طرف بڑھی جہاں ہر روز آگ سلکتی رہتی تھی اجنبی اور وہ دونوں پاس پاس بیٹھ گئے تھوڑی دیر ہاتھ تاپ کر اس آدمی نے مائی جیوہ سے کہا ماں اللہ بخشے گاما سائن مجھے باپ کی طرح چاہتا تھا اس کے مرنے کی خبر ملی تو مجھے بہت صدمہ ہوا مجھے آسیب ہو گیا تھا قبرستان کا جن ایسا چمٹا تھا کہ اللہ کی پناہ گاما سائن کے ایک ہی تعویز سے یہ کالی بلا دور ہو گئی مائی جیوہ خاموشی سے اجنبی کی باتیں سنتی رہی جو کہ اس کے شوہر کا بہت ہی معتقد نظر آتا تھا اس نے ادھر ادھر کی اور بہت سی باتیں کرنے کے بعد بڑھیا سے کہا میں بارہ کوش سے چل کر یہاں آیا ہوں ایک خاص بات کہنے کے لیے اجنبی نے رازداری کے انداز میں اپنے چاروں طرف دیکھا کہ اس کی بات کوئی اور تو نہیں سن رہا اور بھنچے ہوئے لہجے میں کہنے لگا میں سندر ڈھاکو کے گروہ کا آدمی ہوں پرسوں رات ہم لوگ اس گاؤں پر ڈاکا مارنے والے ہیں خون خرابہ ضرور ہوگا اس لئے میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنے لڑکوں کو دور ہی رکھنا میں نے سنا ہے کہ گاما سائیں مرہوم نے اپنے پیچھے دو لڑکے چھوڑے ہیں جوان آدمیوں کا لہو ہے بابا ایسا نہ ہو کہ جوش مار اٹھے اور لینے کے دینے پڑ جائیں تم ان کو پرسوں گاؤں سے کہیں باہر بھیج دو تو ٹھیک رہے گا بس مجھے یہی کہنا تھا میں نے اپنا ہاں قدا کر دیا ہے السلام علیکم اجنبی اپنے ہاتھوں کو آگ کے علاؤ پر زور زور سے مل کر اٹھا اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر چلا گیا سندر چاٹ بہت بڑا ڈاکو تھا اس کی دہشت اتنی تھی کہ ماں اپنے بچوں کو اسی کا نام لے کر ڈرائیا کرتی تھی بے شمار گیت اس کی بہادری اور بے باقی کے گاؤں کی جوان لڑکیوں کو یاد تھے اس کا نام سن کر بہت سی کماریوں کے دل دھڑکنے لگتے تھے سندر چاٹ کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا مگر جب چوپال میں لوگ جمع ہوتے تھے تو ہر شخص اس سے اپنی اچانک ملاقات کے منگھڑت قصے سنانے میں ایک خاص لذت محسوس کرتا تھا اس کے قدو قامت اور ڈیل ڈال کے بارے میں مختلف بیان تھے بعض کہتے تھے کہ وہ بہت قداور جوان ہیں بڑی بڑی موچوں والا ان موچوں کے بالوں کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ دو بڑے بڑے لیمو ان کی مدد سے اٹھا سکتا ہے بعض لوگوں کا یہ بیان تھا کہ اس کا قد معمولی ہے مگر بدن اس قدر گٹھا ہوا ہے کہ گینڈے کا بھی نہ ہوگا بہرحال سب متفقہ طور پر اس کی طاقت اور بے باقی کے محترف تھے جب مائی جیوہ نے یہ سنا کہ سندر جاٹ ان کے گاؤں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے عوثان خطا ہو گئے نہ اس کا شکریہ آدھا کر سکی مائی جیوہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سندر جاٹ کا ڈاکہ کیا مانی رکھتا ہے پچھلی دفعہ جب اس نے ساتھ والے گاؤں پر حملہ کیا تھا تو سکھی مہاجن کی ساری جمع پونجی غائب ہو گئی تھی اور گاؤں کی سب سے سندر اور چنچل چھوکری بھی ایسی گم ہوئی تھی کہ اب تک اس کا پتا نہیں ملتا تھا یہ بھلا اب ان کے گاؤں پر نازل ہونے والی تھی اور اس کا علم سوائے مائی جیوہ کے گاؤں میں کسی اور کو نہ تھا مائی جیوہ نے سوچا کہ وہ اس آنے والے بھونچال کی خبر کس کس کو دے چودری کے گھر خبر کر دے لیکن نہیں وہ تو بڑے کمینے لوگ تھے پچھلے دنوں اس نے تھوڑا سا ساگ ان سے مانگا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا گھسیٹا رام حلوائی کو متنبع کر دے نہیں وہ بھی ٹھیک آدمی نہیں تھا وہ دیر تک انہی خیالات میں غرق رہے گاؤں کے سارے آدمی وہ ایک ایک کر کے اپنے دماغ میں لائی اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اس نے مہربانی کے قابل نہ سمجھا اس کے علاوہ اس نے سوچا اگر اس نے کسی کو ہمدردی کے طور پر اس راست سے آگاہ کر دیا تو وہ کسی اور پر مہربانی کرے گا اور یوں سارے گاؤں والوں کو پتا چل جائے گا جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا آخر میں وہ یہ فیصلہ کر کے اٹھی کہ اپنی ساری جمع پونجی نکال کر وہ سبز رنگ کی غلاف چڑھی قبر کے سرانے گاڑ دے گی اور رحمان کو پاس والے گاؤں میں بھیج دے گی جب وہ سامنے والی کوٹری کی طرف بڑھی تو دہلیز میں اسے عبدالغفار یعنی کبوتروں والا سائیں کھڑا نظر آیا ماں کو دیکھ کر وہ ہسا اس کی یہ ہسی آج خلاف معمول مانی خیز تھی مائی جیوہ کو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور مطانت کی جھلک بھی نظر آئی جو کہ ہوش مندی کی نشانی ہے جب وہ کوٹری کے اندر جانے لگی تو عبدالغفار نے پوچھا ماں یہ صبح صویرے کون آدمی آیا تھا عبدالغفار اس قسم کے سوال عام طور پر پوچھا کرتا تھا اس لئے اس کی ماں جواب دیے بغیر اندر چلی گئی اور اپنے چھوٹے لڑکے کو جگانے لگی اے رحمان اے رحمان اٹھ اٹھ بازو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر مائی جیوہ نے اپنے چھوٹے لڑکے رحمان کو جگایا اور وہ جب آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھا اور اچھی طرح ہوش آ گیا تو اس کی ماں نے اس کو ساری بات سنا دی رحمان کے تو آسان خطا ہو گئے وہ بہت ڈر پوک تھا گوز کی عمر اس وقت بائیس برس کی تھی اور کافی طاقتور جوان تھا مگر اس میں ہمت اور شجاعت نام تک کو نہ تھی سندر جات اتنا بڑا ڈاکو جس کے مطالق مشہور تھا کہ وہ تھوک پھیکتا تھا تو پورے بیس گس کے فاصلے پر جا کر گرتا تھا پرسوں ڈاکا ڈالنے اور لوٹ مار کرنے کے لیے آ رہا تھا وہ فوراں اپنی ماں کے مشورے پر راضی ہو گیا بلکہ یوں کہیے کہ وہ اسی وقت گاؤں چھوڑنے کی تیاریاں کرنے لگا رحمان کو نیتی چمارن یعنی انعیت سے محبت تھی جو کہ گاؤں کی ایک بے باگ شوخ اور چنچل لڑکی تھی گاؤں کے سب جوان لڑکے شباب کی یہ پورٹلی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی بڑے بڑے ہوشیار لڑکوں کو وہ باتوں باتوں میں اڑا دیتی تھی چودری دین محمد کے لڑکے فضل دین کو کلائی پکڑنے میں کمال حاصل تھا اس فن کے بڑے بڑے ماہر دور دور سے اس کو نیچہ دکھانے کے لیے آتے تھے مگر اس کی کلائی کسی سے بھی نہ موری تھی وہ گاؤں میں اکڑ اکڑ کر چلتا تھا مگر اس کی یہ ساری اکڑ فون نیتی نے ایک ہی دن میں غائب کر دی جب اس نے دھان کے کھیٹ میں اس سے کہا فجے گنڈہ سنگھ کی کلائی مروڑ کر تو اپنے مند میں یہ نہ سمجھ کہ بس اب تیرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں رہا آ میرے سامنے بیٹ میری کلائی پکڑ ان دو انگلیوں کی ایک ہی ٹھمکی سے تیرے دونوں ہاتھ نہ چھڑا دوں تو نیتی نام نہیں فضل دن اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی طاقت اور شہزوری کے روب اور دب دبے میں آ کر وہ خود بخود ایک روز رام ہو جائے گی لیکن جب اس نے کئی آدمیوں کے سامنے اس کو مقابلے کی دعوت دی تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اگر وہ انکار کرتا ہے تو نیتی اور بھی سر پر چڑھ جاتی ہے اور اگر وہ اس کی دعوت قبول کرتا ہے تو لوگ یہی کہیں گے عورت ذات سے مقابلہ کرتے شرم تو نہیں آئی مردود کو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے چنانچہ اس نے نیتی کی دعوت قبول کر لی تھی اور جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے اس نے جب نیتی کی گدرائی ہوئی کلائی اپنے ہاتھوں میں لی تو وہ سارے کا سارا کام رہا تھا نیتی کی موٹی موٹی آنکھیں اس کی آنکھوں میں دھز گئیں ایک نعرہ بلند ہوا اور نیتی کی کلائی فضل کی گرفت سے آزاد ہو گئی اس دن سے لے کر اب تک فضل نے پھر کبھی کسی کی کلائی نہیں پکڑی ہاں تو اس نیتی سے رحمان کو محبت تھی جیسا کہ وہ آپ ڈرپوک تھا اسی طرح اس کا پریم بھی ڈرپوک تھا دور سے دیکھ کر وہ اپنے دل کی حوث پوری کرتا تھا اور جب کبھی وہ اس کے پاس ہوتی تو اس کو اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حرف مدعہ زبان پر لائے مگر نیتی سب کچھ جانتی تھی وہ کیا کچھ نہیں جانتی تھی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ چھوکرا جو درختوں کے تنوں کے ساتھ پیٹ ٹے کے کھڑا رہتا ہے اس کے عشق میں گرفتار ہے اس کے عشق میں کون گرفتار نہیں تھا سب اس سے محبت کرتے تھے اس قسم کی محبت جو کہ بیریوں کے بیر پکنے پر گاؤں کے جوان لڑکے اپنی رگوں کے تناؤں کے اندر محسوس کیا کرتے ہیں مگر وہ ابھی تک کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئی تھی محبت کرنے کی خواہش البتہ اس کے دل میں اس قدر موجود تھی کہ بالکل اس شرابی کے مانن معلوم ہوتی تھی جس کے متعلق ڈر رہا کرتا ہے کہ اب گرا اور اب گرا وہ بے خبری کے عالم میں ایک بہت اونچی چٹان کی چوٹی پر پہنچ چکی تھی اور اب تمام گاؤں والے اس کی افتاد کے منتظر تھے جو کہ یقینی تھی رحمان کو بھی اس افتاد کا یقین تھا مگر اس کا ڈر پوک دل ہمیشہ اسے ڈھارس دیا کرتا تھا کہ نہیں نیتی آخر تیری ہی باندی بنے گی اور وہ یوں خوش ہو جایا کرتا تھا جب رحمان دس کو اس طے کر کے دوسرے گاؤں میں پہنچنے کے لئے تیار ہو کر تکیہ سے باہر نکلا تو اسے راستے میں نیتی کا خیال آیا مگر اس وقت اس نے یہ نہ سوچا کہ سندل جات دھاوہ بولنے والا ہے وہ دراصل نیتی کے تصور میں اس قدر مگن تھا اور اکیلے میں اس کے ساتھ من ہی من اتنے زوروں سے پیار محبت کر رہا تھا کہ اسے کسی اور بات کا خیال ہی نہیں آیا البتہ جب وہ گاؤں سے پانچ کوس آگے نکل گیا تو ایکہ ایکی اس نے سوچا کہ نیتی کو تو بتا دینا چاہیے کہ سندر جات آ رہا ہے لیکن اب واپس کون جاتا عبدالغفار یعنی کبوتروں والا سائن تکیہ سے باہر نکلا اس کے موں سے لواب نکل رہا تھا جو کہ میلے کرتے پر گر کر دیر تک گلیسرین کی طرح چمکتا رہتا تھا تکیہ سے نکل کر وہ سیدھا کھیتوں کا رخ کیا کرتا تھا اور سارا دن وہیں گزار دیتا تھا شام کو جب دھول دنگر واپس گاؤں کو آتے تو ان کے چلنے سے جو دھول اڑتی ہے اس کے پیچھے کبھی کبھی غفار کی شکل نظر آ جاتی تھی گاؤں اس کو پسند نہیں تھا اجار اور سنسان جگہوں سے اسے غیر محسوس طور پر محبت تھی یہاں بھی لوگ اس کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اور اسے ترہا ترہا کے سوال پوچھتے تھے جب برسات میں دیر ہو جاتی تو قریب قریب سب کسان اسے درخواست کرتے تھے کہ وہ پانی بھرے بادلوں کے لیے دعا مانگے اور گاؤں کے عشق پیشا جوان اسے اپنے دل کا حال بیان کرتے اور پوچھتے کہ وہ کب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے نوجوان چھوکریاں بھی جاننا چاہتی تھی کہ ان کے ماہیہ کا دل کیسا ہے عبدالغفار ان سوالیوں کو اوٹ پٹانگ جواب دیا کرتا تھا اس لیے کہ اسے غیب کی باتیں کہا معلوم تھیں لیکن لوگ جو اس کے پاس سوال لے کر آتے تھے اس کی بے ربط باتوں میں اپنا مطلب دھونڈ لیا کرتے تھے عبدالغفار مختلف کھیتوں میں سے ہوتا ہوا اس کوئیں کے پاس پہنچ گیا جو کہ ایک زمانے سے بیکار پڑا تھا اس کوئیں کی حالت بہت اپتر تھی اس بوڑھے بردت کے پتے جو کہ سالہا سال سے اس کے پہلوں میں کھڑا تھا اس قدر اس میں جمع ہو گئے تھے کہ اب پانی نظر ہی نہ آتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا کہ بہت سی مکڑیوں نے مل کر پانی کی سطح پر موٹا سا جالا بندیا ہے اس کوئیں کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر عبدالغفار بیٹھ گیا اور دوپہر کی اداس فضاء میں اس نے اپنے وجود سے اور بھی اداسی پیدا کر دی دفتر نورتی ہوئی چیلوں کی اداس چیخوں کو اقب میں چھوڑتی ہوئی ایک بلند آواز اٹھی اور بوڑے برگت کی شاخوں میں ایک کپکپاہٹ سی دوڑ گئی نیتی گا رہی تھی ماہی میرے نے باغ لبایا چمپا مہوا خوب کھلایا اسیتے لبایاں کھٹیاں وے راتیں سوننی ویندیاں اکھیاں وے اس گیت کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماہیاں یعنی میرے چاہنے والے نے ایک باغ لگایا ہے اس میں ہر طرح کے پھول اگائے ہیں چمپا مہوا مغیرہ کھلائے ہیں اور ہم نے تو صرف نارنگیاں لگائی ہیں رات کو آنکھیں سونے نہیں دیتی کتنی انکساری بڑھتی گئی ہے ماشوق آشق کے لگائے ہوئے باغ کی تعریف کرتا ہے لیکن وہ اپنی جوانی کے باغ کی طرف نہایت انکسارانہ طور پر اشارہ کرتا ہے جس میں حقیل نارنگیاں لگی ہیں اور پھر شب خوابی کا گلہ کس خوابی سے کیا گیا ہے گو عبدالغفار میں نازک جذبات بلکل نہیں تھے پھر بھی نیتی کی جوان آواز نے اس کو چونکا دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ آواز نیتی کی ہے گاتی گاتی نیتی کوئے کی طرف آنکلی غفار کو دیکھ کر وہ دوڑی گئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اوہ غفار سائی تم اوہ مجھے تم سے کتنی باتیں پوچھنا ہے اور اس وقت یہاں تمہارے اور میرے سوا اور کوئی بھی نہیں دیکھو میں تمہارا مو میٹھا کر آوں گی اگر تم نے میرے دل کی بات بوجھ لی لیکن تم تو سب کچھ جانتے ہو اللہ والوں سے کسی کے دل کا حال چھپا تھوڑی رہتا ہے وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے میلے کرتے پر ہاتھ پھیلنے لگی خلاف معمول کبوتروں والا سائی مسکر آیا مگر نیتی اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی اس کی نگاہیں گاڑھے کے تانے بانے پر بغیر کسی مطلب کے تیر رہی تھی خردرے کپڑے پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس نے گردن اٹھائی اور آہوں میں کہنا شروع کیا غفار سائی تم اللہ میاں سے محبت کرتے ہو اور میں میں ایک آدمی سے محبت کرتی ہوں تم میرے دل کا حال کیا سمجھوگے اللہ میاں کی محبت اور اس کے بندے کی محبت ایک جیسی تو ہو نہیں سکتی کیوں غفار سائی ارے تم بولتے کیوں نہیں کچھ بولو کچھ کہو اچھا تو میں ہی بولے جاؤں گی تم نہیں جانتے کہ آج میں کتنی دیر بول سکتی ہوں تم سنتے سنتے تھک جاؤ گے پر میں نہیں تھکوں گی یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی اور اس کی سنجیدگی زیادہ بڑھ گئی اپنے من میں غوطہ لگانے کے بعد جب وہ ابری تو اس نے ایک آئیکی عبدالغفار سے پوچھا سائی میں کب تھکوں گی عبدالغفار کے موں سے لعاب نکلنا بند ہو گیا اس نے کوئے کے اندر جھک کر دیکھتے ہوئے جواب دیا بہت جلد یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس پر نیتی نے اسے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور گھبرا کر پوچھا کب کب سائی کب عبدالغفار نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور ببول کے جھنڈ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا نیتی کچھ دیر کوئے کے پاس کھڑی سوچتی رہی پھر تیز قدموں سے جدھر سائی گیا تھا ادھر چل دی وہ رات جس میں سندر جاڑ گاؤں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا تھا مائی جیوانیں آنکھوں میں کٹی ساری رات وہ اپنی کھاٹ پر لحاف اوڑھیں جاکتی رہی وہ بلکل اکیلی تھی رحمان کو اس نے دوسرے گاؤں بھیج دیا اور عبدالغفار نا جانے کہاں سو گیا تھا ابو پہلوان کبھی کبھی تکیہ میں آگ تاپتا تاپتا وہیں علاؤ کے پاس سو جایا کرتا تھا مگر وہ صبح ہی سے دکھائی نہیں دیا تھا چنانچہ کبوتروں کو دانا مائی جیوان ہی نے کھلایا تھا تکیہ گاؤں کے اس سرے پر واقع تھا جہاں سے لوگ گاؤں کے اندر داخل ہوتے تھے مائی جیوان ساری رات جاکتی رہی مگر اس کو ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہ دی جب رات گزر گئی اور گاؤں کے مرغوں نے آزانے دینا شروع کر دی تو وہ سندر جاٹ کی بابت سوچتی سوچتی سو گئی چونکہ رات کو وہ بلکل نہ سوئی تھی اس لئے صبح بہت دیر کے بعد جاگی کوٹری سے نکل کر جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ ابو پہلوان کبوتروں کو دانا دے رہا ہے اور دھوپ سارے تکیہ میں پھیلی ہوئی ہے اس نے باہر نکلتے ہی اس سے کہا ساری رات مجھے نین نہیں آئی یہ موہ بڑھا پا بہت تنگ کر رہا ہے صبح سوئی ہوں اور اب اٹھی ہوں ہاں تم سناؤ کل کہاں رہے ہو ابو نے جواب دیا گاؤں میں اس پر مائی جیوان نے کہا کوئی تازہ خبر سناؤ ابو نے جھولی کے سب دانے زمین پر گرا کر اور جھپٹ کر ایک کبوتر کو بڑی صفائی سے اپنے ہاتھ میں دبوشتے ہوئے کہا آج صبح چوپال پر نکتہ سنگھ کہہ رہا تھا کہ گام چمار کی وہ لونڈیا کیا نام ہے اس کا ہاں وہ نیتی کہیں بھاگ گئی ہے میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا حرام زادی نے سارا گاؤں سر پر اٹھا رکھا تھا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا کوئی اٹھا کر لے گیا ہے جانے میری بھلا لیکن میرے خیال میں تو وہ خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے مائی جیوان کو اس گفتگو سے اتمنان نہ ہوا سندر جاٹ نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا پر ایک چھوکری تو غائب ہو گئی تھی اب وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح نیتی کا غائب ہو جانا سندر جاٹ سے متعلق ہو جائے چنانچہ وہ ان تمام لوگوں سے نیتی کے بارے میں پوچھتی رہی جو کہ تکیہ میں آتے جاتے رہے لیکن جو کچھ ابو نے بتایا تھا اس سے زیادہ اسے کوئی بھی نہ بتا سکا شام کو رحمان لوٹ آیا اس نے آتے ہی ماں سے سندر جاٹ کے ڈاکے کے متعلق پوچھا اس پر مائی جیوان نے کہا سندر جاٹ تو نہیں آیا بیٹا پر نیتی کہیں غائب ہو گئی ہے ایسی کہ کچھ پتا ہی نہیں چلتا رحمان کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں دس کوس اور چلنے کی تھکاوٹ پیدا ہو گئی ہے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا اس کا چہرہ خوفناک طور پر زرد تھا ایک دم یہ تبدیلی دیکھ کر مائی جیوان نے تشویشناک لہجے میں اس سے پوچھا کیا ہوا بیٹا رحمان نے اپنے خوش کھوٹوں پر زبان پھیری اور کہا کچھ نہیں ماں تھک گیا ہوں اور نیتی کل مجھ سے پوچھتی تھی میں کب تھکوں گی رحمان نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا بھائی عبدالغفار آستین سے اپنے موں کا لوا پہنچ رہا تھا رحمان نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور پوچھا کیا کہا تھا اس نے تجھ سے عبدالغفار علاؤ کے پاس بیٹھ گیا کہتی تھی کہ میں تھکتی ہی نہیں پر اب وہ تھک جائے گی رحمان نے تیزی سے پوچھا کیسے غفار سائی کے چہرے پر ایک بے مانی سی مسکراہت پیدا ہوئی مجھے کیا معلوم سندر جات جانے اور وہ جانے یہ سن کر رحمان کے چہرے پر اور زیادہ زردی چھا گئی اور مائی جیوان کی جھریاں زیادہ گہرائی اختیار کر گئیں